ویسے تو فنلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے مگر جب تعلیم کی باری آتی ہے تو یہ بڑے بڑے ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے پیسا ٹیس میں فنلینڈ کے بچے امریکہ، چائنہ اور کائنڈا جیسے بڑے ممالک کے بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ آخر فنلینڈ اپنے بچوں کو وہ کون سے بادام کھلاتا ہے جس سے ان کے بچے اتنا اچھا پرفارم کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم پیسا ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں پیسا ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو پندرہ سال کی عمر میں لیا جاتا ہے اور اس ٹیسٹ میں تقریباً پوری دنیا کے بچے شرکت کرتے ہیں اس ٹیسٹ میں میتھ، سائنس اور ریڈن کے تین ٹیسٹ لیا جاتے ہیں فنلینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے اور اس کی عبادی صرف پچپن لاکھ ہے یعنی لاہور سے بھی کم مگر فنلینڈ کے بچے پیسا ٹیسٹ میں تمام ممالی کے بچوں کو پیچھے چھوڑ جاتے ہیں تو چلیے جانتے ہیں کہ فنلینڈ کے بچے ایسا کرنے میں کامیاب کیسے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو فنلینڈ میں سات سال سے کم عمر بچوں کو سکول میں داخل ہی نہیں کیا جاتا بچے گھروں میں رہتے ہیں اور اپنے محول کے سات سات والدین سے سیکھتے ہیں سات سال کی عمر تک بچے خیلتے ہیں، شرارتے کرتے ہیں اور کہانیاں سنتے ہیں دوسرا فنلینڈ میں سکولز والدین سے فیسے نہیں لیتے بچوں کو بیگز، کتابیں، سب کچھ سکول کی طرف سے فری ملتا ہے فنلینڈ میں اچھے اور بڑے سکول نہیں ہیں بلکہ تمام سکول ایک جیسے ہیں اور تمام بچوں کو ایک جیسی تعلیم دی جاتی ہے فنلینڈ کی حکومت ان تمام اخراجات کو شہریوں سے وصول کیے گئے ٹیکس سے پورا کرتی ہے فنلینڈ کے سکولز میں یونیفارم نام کی کوئی چیز اگزسٹ نہیں کرتی بلکہ بچے اپنی پسند کا لباس پہن کر سکول جاتے ہیں ایک ریسرچ کے مطابق بچے بین بیکز پر بیٹھ کر بیس فیصد زیادہ سیکھتے ہیں اس لیے فنلینڈ کے سکول میں نون کیول قسم کا محول ہوتا ہے بچے بین بیکز پر بیٹھ کر یا لیٹ کر پڑتے ہیں کیونکہ فنلینڈ کی سکولنگ کا اصل مقصد بچوں کو سکھانا ہے اور جس بھی طریقے سے بہ آسانی سیکھتے ہیں فنلینڈ اسی طریقے کو اپنا لیتا ہے اس لیے بعض اوقات بچوں کی کلاسز آؤڈور بھی ہوتی ہیں 1953 سے لے کر اب تک فنلینڈ میں بچوں کو پہل کا کھانا سکول کی طرف سے دیا جاتا ہے فنلینڈ کو دیکھ کر اب کچھ اور ممالک میں بھی بچوں کو کھانا دینا شروع کر دیا ہے کھانا کھانے کے بعد بچے برتن خود صاف کرتے ہیں فنلینڈ میں بچوں کو خوش رکھا جاتا ہے کیونکہ بچے اگر خوش ہوں گے تو وہ جلدی سیکھ پائیں گے دوہزار سولہ تک فنلینڈ میں بچوں کو بہت کم ہومورک دیا جاتا تھا اور دوہزار سولہ کے بعد ہومورک مکمل طور پر ختم کر دیا گیا بچے سکول سے واپس جانے کے بعد سکول کا کوئی بھی کام نہیں کرتے وہ اپنی مرضی سے کھیلتے کوتے ہیں اور شرارتے کرتے ہیں فنلینڈ میں ہر پنتالیس منٹ بعد پندرہ منٹ کی بریک ہوتی ہے کیونکہ فنلینڈ کے ماہر تعلیم جانتے ہیں کہ اس نئی نیسل کا اٹینشن سپیم بہت کام ہوتا ہے اور یہ پنتالیس منٹ سے زیادہ فوکس نہیں کر پاتے اس لیے بچوں کو ہر پنتالیس منٹ بعد پندرہ منٹ کی بریک دی جاتی ہے فنلینڈ میں تیرہ سال سے پہلے کوئی امتحان نہیں لیا جاتا یعنی بچے سات سال کی عمر میں سکول جانا شروع کرتے ہیں اور پڑھائی کے پہلے چھ سال کوئی امتحان نہیں ہوتا بچوں کے ویک پوائنٹس جاننے کے لیے ٹیچرز گیر روایتی سا ٹیسٹ ضرور لیتے ہیں مگر اس ٹیسٹ کا ریزلٹ بچوں کو نہیں بتایا جاتا بلکہ ٹیچر خود اس ٹیسٹ سے اندازہ لگاتے ہیں کہ بچے کے کون کون سے ویک پوائنٹس ہیں فنلینڈ میں ٹیچر بننا بھی کوئی آسان کام نہیں ہے ٹیچر بننے کے لیے سولہ سال کی تعلیم ضروری ہے فنلینڈ میں ٹیچر بننا ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر یا انجینئرز بننا فنلینڈ میں ٹیچنگ ایک رسپیکٹیبل جوب ہے جو بڑی مشکل سے ملتی ہے ٹیچر ایک دن میں صرف چار گھنٹے کام کرتا ہے اور ایک ہفتے میں دو گھنٹے کے لیے پروفیشنل ڈیویلپنٹ کی ٹریننگ لیتا ہے پہلے چھ سال تک بچوں کو صرف ایک ٹیچر ہی تمام سبجیکٹس پڑھاتا ہے اس سے ٹیچر اور بچوں دونوں کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے یہ تھی کچھ وجوہات جن کی وجہ سے فنلینڈ کا ایڈیوکیشن سسٹم دنیا میں سب سے بہتر سمجھا جاتا ہے مزید ویڈیوز کے لیے کتابیڈا کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز کے لیے